ان کا تارگیٹ ہے کہ کچھ سالوں کے اندر ہم نے اپنے کنٹری سے پیٹرول گاڑیاں ختم کرنی ہے اور وہ کر بھی دیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک دیکھ رہا ہے کہ وہ کر بھی دیں گے اچھا ایٹی نائنٹی پرسنٹ ان کے ہاں ریلوے اسٹیشن الیکٹرک ہو گئے وہ تاریں چل رہی ہیں پٹری پر ٹرین چل رہی ہیں اوپر تاریں چل رہی ہیں تو تار سے ان کا کنیکشن ہوا ہے ریل کا تو وہ بجلی سے چل رہی ہے وہاں پہ وہ ڈیزل ویزل والی ٹرین رہا ہم علیکم آپ شروع کریں اسلام علیکم گائز میں عروض ہوں آپ سے پیر سے ملکات ہو رہی ہے پہلے بھی میں آج چکی ہوں آپ لوگ نے مجھے دیکھا ہوگا اور آج میں آئیوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ وہ پیو کہ آپ لوگ مجھے پسند کریں گے کوئی غلطی ہو تو وہ معذرت کے ساتھ کیونکہ انسانوں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے انسان غلطی کا پتلا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے فسٹ وندے بھارت فرم ڈہلی ٹو ایوڈیا دا نیو ایوڈیا دھام ریلوے سٹیشن یہ نیا ریلوے سٹیشن ہے اب سمجھا اور یہی پر وندے بھارت کبھی افتتاہ ہو رہا ہے تو یہ ایک ریلوے سٹیشن انہوں نے بنایا اور اب آپ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے یہ ریلوے سٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں کیا میں انڈیا میں ہوں کیونکہ مجھے تو یہ بلکل ایک انٹرنیشنل ایرپورٹ کی طرح لگ رہا ہے میں ہوں ایوڈیا کے آل نیو ریلوے سٹیشن ایوڈیا دھام سٹیشن پر میں آگئی ہوں میں آگئی ہوں دلی کے آنند بیہار سٹیشن پر کیونکہ یہاں سے جائے گی سب سے پہلی ترین from دلی to ایوڈیا اور یہ کوئی ایسی ویسی ترین نہیں ہے میں جائے رہی ہوں in وندے بھارت ایکسپریس جے جے جہا یہ درین شروع ہوتی ہے سب سے چھے دست پر جو بہنچے کے آیوڈیا دو بہر کے دھائی بجے اور میں ایکسپریرنس کرنے والی ہوں the inaugural train the first one ever from دلی to آیوڈیا آپ جائیں گے ایک ورلد کلاس سٹیل میں in the all new وندے بھارت ایکسپریس let's go وندے بھارت دیش کی پہلی semi high speed train چھو درشاتی ہے india کی best technology and engineering capabilities گرف کی بات یہ ہے کہ everything in this train has been made in india یہ train ہے sleek modern fast speed میں چلنے والی اور اپنے سارے پیسنجرز کو دیتی ہے ورلد کلاس امنیٹیز and services آنال بیہار تے چلتی یہی ترین صرف دو اور سٹیشنز پر رکھتی ہے کانپور اور لکھنو اور اس کے بات سیدھا ایوڈھیا پانس یہ جرنی ٹوٹل آٹھ سے نو گھنٹوں میں کور ہوتی ہے اور ترین میں آپ کو ملے گا چائے بریکفرسٹ اور لانچ اس کے بات آپ ایک ہاتھ گھنٹا کمفٹیبلی سو بھی سکتے ہیں وندے بھارت کی کمفٹیبل جرنی کے بار میں آچکی ہوں رام جی کی نگری ایوڈھیا میں جس کا نیا سیشن ایوڈھیا دھام بھی پربو شری رام سے انسپائر ہے لیٹس گو ایوڈھیا کا نیا سٹیشن ایوڈھیا دھام بھارت کے کلچر ٹریڈشن اور مارڈن ایمینیتیز کا ایک پرفیکٹ بلینڈ ہے جہاں بہار کا آرکیٹیکچر ہے انسپائر رام مندر سے اندر آپ کو ملے گی ساری ایمینیتیز اور ورلڈ کلاس فسیلیٹیز سچ بتاؤں تو میں نے ایتنے اچھے ریلوے سٹیشن کہیں ابراود میں بھی میگے موسیقی 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 یہ تو پریشان ہو گئی تھی کہ یہ ریلوے سٹیشن ہے یا ائرپورٹ ہے آپ ائرپورٹ نہیں ہے کبھی ائرپورٹ نہیں گئی مگر ہمارے بھی ائرپورٹ ایسے نہیں ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے جو بہت پیار ہے آپ لوگ بہت لکھی ہو میں تو چاہتی ہوں یہاں کی بھی گورنمنٹ بنایا ہے میں تو بولتی ہوں کہ یہاں پہ بھی بنایا ہے سب چیزیں ہم لوگ کو بھی چاہیے یہ سب دیکھنے کے لئے اور آپ لوگ بہت لکھی ہو مجھے تو پتا ہے آپ شاید بھول نہیں پائیں گی ہمارے ائسی چیزیں کیوں نہیں ہے آپ اپنی لوجک بتائیں مجھے نہیں پتا ہے اندازہ کیوں نہیں ہے وجہ کیا نہیں بھائی یہاں کے لوگ مطلب کہ نا کوئی بھی چیز اگر ہم لوگ بناد لیتے ہیں تو اس کو وہ اس طریقے سے نہیں رکھ پاتے ہیں وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں گندی کر دیتے ہیں ایک تو یہاں پہ چریے ہم چریے ہم چریے ہم کیا ہے اور جگہ پلیس کی جو ہوتی ہے تو اس کی بھی نہیں رکھتے ہیں کچھ بھی ہم لوگ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اگر گوارمنٹ ہے میں بنا کر بھی دے گی تو وہ چیز وہ پروپر اس طریقے سے نہیں رہے گی وہ ایک مہنے کے بعد اس کی پوری شکل ہی چیز جھے گی وہ لگے گئے گی کہ وہ یہ وہی چیز تھی ہے اچھا ہمارے یہاں گرین بس ایک چلی ہے میں نے ایک دو جگہ بھی کوئی ویڈیو دیکھی کہ باقایتا اس کا جو چلتی ہے چیئر لفٹ تو وہ باقایتا اس کی سیڑیوں کے اکھاڑ کے لے گئے ہیں باقایتا اس کے جو بیچ کی جو سریے ہیں وہ نکال کے لے گئے ہیں تھوڑے دن کے بعد وہ ٹرین بھی جاؤ بس بھی نہیں دکھنے والی ہے یہ تو چلو مننے کے بات ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں بنانے کے بجٹ بھی نہیں ہے ہم لوگ کھا جاتے ہیں ہمارے ملک میں جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یہ مٹریل لگے گا اس کے اندر تو ایک لاکھ کا لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتے کہ ایک لاکھ روپے لگیں گے ٹھیک ہے جب وہ چلے جاتے ہیں وہ پچاس ہزار میں کام کر کے مطلب اس میں مکس سب کر کے آپ نے پھر بھی ریائیت کر دی کہ پچاس میں پچاس ہزار میں وہ کام کر کے اپنے چلے جاتے ہیں وہ بولتے کہ ایک لاکھ روپے لگے تو باقی صفحہ ہی کا میں نے دیکھا کہ ٹرین چل رہی ہے بلکہ ٹرین بھی ان کی مٹرو کی طرح کی یہ سیمی ہائی سپی ٹرین این کی وندے بھارت اس کے اوپر باقیدہ لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا اور مطب بہت پیاری بنائیے مجھے یقین نہیں ہو رہا اور سب سے زیادہ وہ سٹیشن اتنا پیار ہے سب سے زیادہ 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 سفائی ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ کہ مطلب جانے کا پہ دل نہیں چاہتا ہے ہمارے ریلوے سٹیشن پہ ہمارے ریلوے سٹیشن پہ لوگ سڑکوں پہ او سوری زمین پہ لیٹے بہتے ہیں کوئی بیٹھنے کا سسٹم نہیں کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا اور باقاعدہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں پوری بوری رات وہاں گزار رہے ہوتے ہیں ٹرین کا باری ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن بہت آگے جا چکے ہیں میں نے اندازہ لگا ہے بہت ڈیولپ کر لی ہے انہوں نے اپنے آپ کو بہت ترقی کر لی اس کی مین وجہ کیا ہے پتہ ہے مطلب اگر پوری ویڈیوز ہیں بے شمار ویڈیوز ہیں جتنی بھی میں آج تک دیکھ چکا ہوں تو میں نے ان کے اندر ایک چیز دیکھئے کہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں ایمانداری ان کے اندر ہے وقت کی بہت پابندی ہے ان کا جو پرائی منسٹر ہے نریندر مودی ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھیں میں نے تو یہ اٹھارہ گھنٹے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں پھر بارہ رات کے بارہ چوبیس گھنٹے ہوگئے چوبیس گھنٹے میں بھائی جان اٹھارہ گھنٹے یہ وائرل یہ چیز یہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں بہت اچھا سپورٹ کر رہے بہت 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 بھائی اور سب سے مزے کی بات سنیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے نیچے ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے انہوں نے پوری اپنی زندگی اپنے ملک کو دے دیں جیسے کوئی فقیر نہیں من جاتا ہمارے ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے دیگوں کے چکر میں کھانے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ملک کے چیزے مطلب انہوں نے اپنا سب کچھ ایک ملک کو دے دے کہ بس میں ان کے لیے آیا ہوں تو ان کے سب کچھ کر کے دے رہا ہے وہ چاہتے کہ میں اب دنیا سے جاؤں تو کچھ کر کے ایسا دے کے جاؤں لوگ و عوام کو کہ میرا نام و مطلب ان لوگ بھی ساری مطلب جو پریشانیاں وہ نہ ہو سکے آنے والی نسل آنے والا کنٹری بہتر ہو جائے آنے والے وقت اور وہ بنا رہے ہیں انہوں نے بنا دیا ہے بہت بہتر کر دیا ہے یہاں پہ تو مطلب ایک وہی لے لیں کہ دس ویصد بھی کچھ نہیں بناوا بلکل جو آپ نے پچاس کا آتا نا تو آپ نے ریایت کر دی تھی ورنہ تو یقین کریں یہ بھی نہیں ہوتا تو خیر بہت اچھا لگا یہ ریلوے سٹیشن اور اس سے پہلے جب میں نے دو دھائی سال پہلے بینگلورو کا ریلوے سٹیشن دیکھا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا لیکن اب تو کہانی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے میں اس پہ بھی حیران تھا لیکن اب تو بہت آگے جا چکی ہے کہانی بہت ہی زبرداز ریلوے سٹیشن اچھا ان کا میں نے فوکس دیکھا ہے میں جتنی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کا میں نے فوکس دیکھا ہے کنیکٹیویٹی پر ان کا فوکس ہے یعنی کہ شہروں کو شہروں سے ملانا دیہات کو شہروں سے ملانا ریلوے سٹیشن بنانا روڈز بنانا بریجز بنانا ٹوٹل ان کا فوکس یہ یہ کہ انفرسٹرکچر ان کے ایک منسٹر نے نتن گٹکری ان کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ امریکہ امیر ہے تو اس کا وجہ سے اس کے روڈ اچھے ہیں بولا نہیں امریکہ کے روڈ اچھے ہیں اس کے وجہ سے امریکہ امیر ہے بولا پہلے روڈ اچھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا آپ یہ نہیں سوچو کہ امریکہ بڑا بہترین کنٹری ہے اس وجہ سے اس کے روڈ اچھے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے بولا نہیں پہلے روڈ اچھے ہوں پھر ملک ترقی کرے گا ان کا یہ کہنا روڈ اچھے نہیں ہوتے آدھے گھنٹے میں پہنچنے کی جگہ ہم جردے دو دو گھنٹے میں پہنچنے ہوتے ٹرافک کا برا حال ہے ان کا ٹارگیٹ ہے کہ کچھ سالوں کے اندر ہم نے اپنے کنٹری سے پیٹرول گاڑیاں ختم کرنی ہے اور وہ کر بھی دیں گے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک دکھ رہا ہے کہ وہ کر بھی دیں گے اچھے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ان کے ہاں ریلوے سٹیشن الیکٹرک ہو گئے وہ تاریں چل رہی ہیں پٹری پہ ٹرین چل رہی ہیں اوپر تاریں چل رہی ہیں تو تار سے ان کا کنیکشن ہوا ہے ریل کا تو وہ بجلی سے چل رہی ہے وہاں پہ وہ ڈیزل ویزل والی ٹرینیں نہیں ہیں الیکٹرک ٹرینیں آئیٹی نائنٹی پرسنٹ ٹرینیں الیکٹرک پہ ہو گئی ہیں اور ہر ان کی نئی بس جو ہے نئی گاڑیاں جو ہے وہ الیکٹرک آ رہی ہیں اور وہ گنہ نہیں ہے گنہ گنہ بھٹا اور چاول کا جو چھلک چھل کریش ہوتا ہے اس سے وہ لوگ بائیو فیل بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس روپے وہاں پہ پیٹرول چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سانٹھ روپے پڑے گا بائیو فیل کن چیزوں سے بنا رہے ہیں بولا بولا پیٹرول ہم سعودیہ سے ایران سے لیتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے ان کا نیتن گھٹکری جی وہ کہتا ہے کسانوں کو میں کیوں نہ ترقی دوں کسان پیٹرول کیوں نہ ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے کسان جو ہے اورجا داتا بناوں گا کسانوں کے بارے میں ایک لفظ جیوز کیا جاتا ہے ان داتا ان کا مطلب اناج ان کا مطلب اناج تو کہتے ہیں ان داتا کسانوں کو تو کہہ رہا ہے میں کسانوں کو بناوں گا ارجا داتا بولا کسانوں کی زندگیاں بہت بری کنڈیشن میں ان کا پھل نہیں ملتا اور جو مٹیریلیں اگاتے ہیں وہ بیچ کے بندے ہوتے ہیں ان کا اچھا خاص کھا جاتے ہیں تو اند تک کسان کو پیسہ ملتا نہیں ہے تو کہہ رہا ہے جب وہ ارجا اگائیں گے یعنی انرجی کسان اگا رہے ہوں گے کسان ہوگائیں گے پیٹرول فرض کرو کتنی عجیب بات ہے تو یہ اس کا فوکس ہوا ہوا ہے اور پورا اپنا سارا دھیان انہوں نے اس پات پر لگایا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ اس کیا ہے انہوں نے اپنی گاڑی بھی یہی رکھی ہوئی ہے بائیو فیل والی نترنگٹکرین ہے وہ بائیو فیل پر جو چلتی ہے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے گاڑی رکھ سکتا ہوں تو باقید ہے کہ دوسرے باقید ہے وہ چلا رہے ہیں انہوں نے چلا کے دکھا دی کہ ہم چلا سکتے ہیں منسٹر ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں انہوں کی باتیں سنو تو میں کہتا ہوں میں تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے گرو جی آگے باقیدہ ان کو ایسی سوچ ہے نا ایسی سوچ ہے کہ کچھرے سے سونا بنانے والی ان کی سوچ ہے ایک ہے بی جی پی وہ بی جی پی میں ہیں ایک دوسری پارٹی ہے کانگریس کانگریس والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اپوزیشن اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نتنگٹکری جیسا بندہ کوئی نہیں ہے کچھ فیالیٹیس ہیں تبی تو لوگ بنطریف کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو بہت اچھا لگا ہے میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا کیونکہ بہت بہت تو دوبارہ کسی اور ویڈے کے ساتھ کومنٹس کے ذریعے سے ضرور بتائیں کہ آپ کو ان کا ساتھ کیسا لگا ان کی باتشیت کیسی لگی یہ مسکراتی تھوڑا کام میں ہستی کام میں تھوڑا سا تو آپ بتائیں کمنٹ کریں کہ تھوڑا ہسا بھی کریں کیوں ہستی کام ہو آپ کیا بجھے مجھے مطلب ہسنا نا کام کام ہسنے کی آدھات ہے یہ کام ہسنے کی آدھات ہے چلیں ٹھیک آپ مجھے بتائے گا آپ کو اگر میری ہسی اگر اچھی نہیں لگتے تو میں کل سے نہیں ہس ہوں گی میں اولٹ کہہ رہا تھا میں نے کہا آپ سمجھ جائیں گے تو بہت اچھا لگا دوبارہ کسی اور انسان آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ